لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اب ہم لفظ العالمین کا مفہوم سمجھیں گے اب جو تفسیر کے دروس میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس میں ان باتوں پر ایمفیسز ہوگا جو باتیں پہلے رہ گئی تھیں سورہ فاتحہ کی یوں تو والداللین تک ہم تمام تفسیر دیکھ چکے ہیں لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں جن پہ اب ہم ایمفیسائز کریں گے تو اسی لئے اب لفظ العالمین کا مفہوم یہاں دیکھیں گے باری طالع نے اپنی صفت ربوبیت کی اضافت اور نسبت اس لفظ کے ساتھ کی ہے کہ رب العالمین رب العالمین عالمین کا رب اب عالمین جو ہے وہ عالم کی جمع ہے عالمین عالم کی جمع ہے اور عالم خود جمع ہے اس کا واحد کوئی نہیں جیسے لفظ الناس ہے یعنی لوگ یہ جمع ہے اس کا واحد کوئی نہیں ہے تو یہ جو عالم ہے نا یہ تین لٹر سے مل کے بنتا ہے عین لام اور میم اس کی مختصر ترین تعریف جو المفردات میں بھی آتی ہے پھر تفسیر ابھی سعود میں بھی آتی ہے وہ یہ ہے کہ العالم اسم یعنی کہ عالم وہ اسم ہے اسم ناؤن کو کہتے ہیں آلم وہ اسم ہے وہ ناؤن ہے جس سے کسی کو جانا اور پہچانا جائے گویا عالم جو ہے وہ علم کا وسیلہ ہے اس لئے علم اور عالم یہ بڑے ملتے جلتے الفاظ ہیں عالم وہ ہے جس سے کسی کو جانا اور پہچانا جائے اور جو کچھ جانا اور پہچانا جاتا ہے اس کو علم کہتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کو جاننے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے اس کا مختصر جواب اس تعریف میں چھپا ہوا ہے کہ عالم علامت سے نکلا ہے علامہ اس سے نکلا ہے عربی میں علامہ کہیں گے اور دن میں علامت عالم علامت سے نکلا ہے نشانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خالق کے وجود کی علامت ہے کہ یہ بتا رہا ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے اس لیے اب اس کے اندر دو اقسام علماء نے بیان کی ہیں وجود کی ایک واجب الوجود ایک ممکن الوجود واجب الوجود تو صرف اللہ تعالی کی ذات ہے اور ممکن الوجود اللہ تعالی کے سوا جو کچھ ہے وہ ممکن الوجود ہے المفردات میں ایک اور بات امام راغب اسفہانی لاتے ہیں کہ العالم کہ عالم اپنے بنانے والے کے وجود کے لیے عالی دلالت ہے کہ عالم یہ دلیل ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے سورہ حامی مسجدہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْأَعْفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ ہم انہیں اپنی نشانیاں ان کی جانوں میں اور آفاق کے سارے عوالم میں دکھا دیں گے حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ یہاں تک کہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ حق وہی ہے مزید برا سورة العراف میں فرمایا کہ اَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ کہ انہوں نے آسمانوں اور زمین کی باتشاہت میں اور علاوہ ان کے جو کوئی چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس میں نگاہ نہیں ڈالی اور ایک اور مقام پر آسمان اور زمین کی ساری کائنات کی ذات حق پرشاند علالت کا ذکر اللہ عز و جل نے سورہ عالی عمران میں یوں فرمایا کہ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْآیَاتِ الْلِوْلِ الْبَابِ کہ آسمانوں کی تخلیق میں اور زمین کی تخلیق میں اور لیل و نہار یعنی رات اور دن کے بدلنے میں اقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اَلَّذِينَ اِذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَابًا وَاقْعُدَوْا عَلَى جُنُوبِهِمْ اور وہ لوگ جو سارا وقت اللہ کی آدمی مسروف رہتے ہیں چاہے کھڑے ہوں بیٹھے ہوں کروٹوں پر ہوں وَيَتَفَكْرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور سوچتے رہتے ہیں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اس تخلیق میں جو آسمان اور زمین میں ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلَا پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ باری تعالیٰ بے شک کہ سب کچھ ایسے ہی نہیں بناوا اس کے پیچھے ایک حکمت ہے ایک تدبیر ہے تو جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال کیا کہ موسیٰ تم کہتے ہو تمہیں رب نے بھیجا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ سورہ شورا کی آیت ہے قَالَ فِرْعُونَ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْ تُم مُقِنِينَ فیرون نے کہا سارے جہانوں کا رب کیا چیز ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ جملہ آسمانوں کا اور زمین کا اور ساری کائنات کا رب ہے جو ان دونوں کے درمیان ہیں اگر تم یقین کرنے والے ہو تو یہاں قرآن نے رب العالمین کی وضاحت میں خود ساری کائنات کو اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سب کو اس بات پر دلیل بنایا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے اگر تم واقعی میں عقل رکھتے ہو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے دیکھا وَكَذَلِكَ نُرِي بَرَاہِمَ مَرَكُتَ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُنَ مِنَ الْمُقِنِينَ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی تمام بادشاہ ہیں یعنی عجائبات خلق دکھاتے ہیں اور یہ اس لئے کہ وہ یقین والوں میں ہو جائیں تو العالمین کا حضور کیلئے بھی استعمال ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ تو آیت آپ نے بہت دفعہ سنی ہے ایک اور آیت ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ النَّذِيرَ تاکہ یہ رسول تمام جہانوں کے لئے در سنانے والے ہو جائیں نظیر کرنے والے ہو جائیں تو قرآن مجید میں العالمین کا لفظ دو طرح استعمال ہوتا ہے العالمین بمعنی عالم الانس والجن العالمین بمعنی موجودات الکائنات یعنی پہلی قسم یہ ہے کہ العالمین اس عالم کی طرف اشارہ ہے جو انس والجن کا عالم ہے اور دوسر عالمین موجودات کائنات کی طرف اشارہ کرتا ہے یا عالمین کے جو مانی اور وسط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نظیریت کے حوالے سے متعین کیے جائیں گے جیسا کہ آیت میں میں نے آپ سے عرض کیا تو ساب ظاہر ہے کہ نظیر ہونا صرف اس مخلوق کے لئے ہی ہو سکتا ہے جو بارگاہ عیزدی میں اپنے آمال پر جواب دے ہو اور یہ مکلف مخلوق فقط عالم انسوجن ہیں تو العالمین بمانے عالم انسوجن انسانوں اور جنات ان کی طرف پھر نبی بھیجے جاتے ہیں جو ان کو ڈراتے ہیں جن کو وارن کرتے ہیں جو ان کو صحیح غلط میں فرق بتاتے ہیں اور عالمین کا دوسرا استعمال کیا ہے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور اے رسول محتشم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر یا اس کی ماں نبی وسائط کا تعین حضور کی شانِ رحمت کے حوالے سے ہوگا تو یہ عمر ثابت ہے کہ حضور کی فیضانِ رحمت سے صرف انسان اور صرف جن ہی نہیں متمتے ہوتے بلکہ عالمِ ملک عالمِ اروا عالمِ اجسام عالمِ نباتات عالمِ جمادات عالمِ حیوانات ہر چیز جو کسی عالم کے زمرے میں آتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فیضیاب ہوتی ہے تو یہ ایک خاص پیلو ہے جس لیے اس کو اس لیے اس کو اتنا ڈیٹیل میں ہم دسکس کر رہے ہیں حضرتِ بہاب ابن منبع بیان کرتے ہیں جسے تفسیر ابن سعود میں ان کے قول کو نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ اٹھارہ ہزار عالم ہیں اور دنیا ان میں سے ایک ہے اسی طرح قعب الاحبار فرماتے ہیں لا يحس عدد العالمين عوالم کی تعداد کا شماری نہیں کیا جا سکتا میرا رب ہی جانتا ہے کہ کتنے عالم ہیں اور قرآن مجید میں بھی ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ اور آپ کے رب کے لشکروں کو بجس اس کے کوئی اور نہیں جانتا تو یہاں لشکروں سے مراد کیا ہے بعض نے کہا کہ انواع خلق ہیں کتنی کتنی اقسام کی خلق ہیں جو عرد و سما کے بوسطوں میں جدہ جدہ پھیلی ہوئی ہیں جن کی صحیح تعداد و تفسیرات سوائے اللہ کی ذات کو کسی کو نہیں معلوم جیسا سورہ نحل میں آتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُ وَنَرْحَمُ اس قدر تخلیق کرتے ہیں کہ تمہیں خبر تک نہیں اسی طرح سورہ فاطر میں آتا ہے يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَا وہ اپنی تخلیق میں اضافہ فرما رہا ہے جیسے وہ پسند کرتا ہے تو بہرحال اہلِ علم پر جو جو علوم و فنون واضح ہوتے ہیں منکشف ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی ذوق فہم کے مطابق عالمین کی اقسام بیان کرتے رہتے ہیں تو بہرحال یہ ایک ایسا تفصیلی موضوع ہے جس کے اوپر بہت تفصیل سے علماء نے بحث کی ہے اور اقوال جمع کیے ہیں تو وَفِ الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُقِنِينَ بس یہ یاد رکھیں کہ زمین میں یقین والوں کے لئے نشانیاں ہیں وَفِيَ انفوسِكُمْ اور تمہاری جانوں میں بھی اَفَلَا تُبْصِرُونَ تو غور کرو فکر کرو تو بس یہ ایک بڑا ضروری عمر ہے اچھا انسانی زندگی میں فساد کی کچھ ازباب ہوتے ہیں انسانی زندگی میں فساد کی جتنی بھی صورتیں نظر آتی ہیں اگر ان کا آپ جائزہ لیں تو وہ بلا واسطہ یا بلواسطہ وہ آپ کو ان کیٹیگریز میں سے ایک میں ملیں گی یا تو وہ وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں یا خود کو باری تعالیٰ سے بے نیاز سمجھتے ہیں صفات یا افعال میں شرک کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو محض کسی ایک آج صفت کا مظہر قرار دیتے ہیں یا وجود و ضرورت رسالت نہیں کہ بھئی رسالت کی ضرورت ہی نہیں ہے نہ رسالت ایکزیسٹ کرتی ہے کوئی چیز ہی نہیں اس کا انکار کرتے ہیں رسالت کا یا بعض انبیاء کو تو مانتے ہیں لیکن بعض کو نہیں مانتے ہیں یا آخرت کا انکار کرتے ہیں یا اللہ کی ربوبیت اور رحمتِ الہیہ کو محدود کرتے ہیں اپنی عقلوں کے حساب سے تو یہ آٹھ ایریاز ایسے ہیں کہ زیادہ تر فساد فی الارض جو ہے نا وہ انہی میں سے کسی وجہ سے پیش آتا ہے تو رب العالمین جو ہے ان تمام جملہ فسادات کا علاج ہے ایک علاج ہے تمام بیماریوں کا رب العالمین سے اس کائنات کے خالق و مالک کے وجود کا واضح ثبوت مل رہا ہے رب العالمین سے بتا چل رہا ہے کہ رب ایک ہے کیونکہ رب کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ العالمین میں شامل ہے العالمین کے سارے نظام جس میں ہر چیز شامل ہے اس کو تمام کو چلانے والا بلا شرکت غیر وہ اللہ تعالی کی ذات ہے سورة الانبیاء میں اللہ عز و جل فرماتے اگر ان دونوں زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یقیناً یہ دونوں تباہ ہو جاتے تو رب العالمین سے واضح ہو رہا ہے کہ العالمین کا کوئی وجود باری تعالی سے بینیاز اور مستغنہ نہیں ہو سکتا ہر وجود جو العالمین میں اس کو اللہ تعالی نے بنایا ہے اور وہ رب ہے اس کو چلا بھی رہے ہیں رب العالمین محض کوئی ایک آت صفت خاص نہیں ہے بلکہ کل کئی صفات ہیں جن کے دہت معاملات چل رہے ہیں رب العالمین اس عمر کا واضح اعلان ہے کہ باری تعالی تمام مخلوقات کی جملہ تمام ضروریات کی کفالت فرماتے ہیں اسی طرح سورہ العام کی آیت جیسا کہ بہلے بھی میں نے آپ کے سامنے آیت بیان کی تھی کہ یعنی یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسے کہ قدر جاننی چاہیے تھی جب انہوں نے یہ کہہ کر رسالت محمدی کا انگار کر دیا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز نہیں اتاری تو آپ فرما دیجئے وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے جو لوگوں کے لئے روشنی اور ہدایت تھی تم نے جس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے تم اسے لوگوں پر ظاہر بھی کرتے ہو اور اس میں سے بہت کچھ چھپاتے بھی ہو اور تمہیں سلسلہ رسالت کے ذریعے وہ کچھ سکھایا گیا ہے جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا کو معلوم تھا اچھا اسی طرح رب العالمین کے اعلان میں ربوبیت الہیہ کا آفاقی ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پوری کائنات انسانی کی ہدایت کے لیے ہر طبطے اور ہر قوم کی طرف انبیاء اور رسول بھیجے گئے ہیں تاکہ انسان کی اعتقاد کی صحیح نشنما بھی ہو سکے اور اسلا بھی ہو سکے سورہ فاطر میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَإِمِّنْ أُمَّتِ اللَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ کہ کوئی انسانی طبقہ ایسا نہیں جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ ہو گزرا ہو اچھا سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ کہ مسلمانوں تمہارا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم ان انبیاء اور رسول میں سے کسی پر بھی ایسا نہیں کہ ہم ان میں آپس میں تفریخ کرتے ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں ہم سب کو اللہ کے نبی اللہ کے رسول مانتے ہیں تو ہم اللہ کے حضور گردن چھکانے والے لوگ ہیں اسی طرح سورہ بقرہ میں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں کہ جب ان کے رب نے ان سے فرمایا میرے سامنے گردن جھکا دو تو عرض کرنے لگے میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تو بہرحال ان تمام باتوں سے اخص کرنا یہی ہے کہ جب بندہ رب کائنات کے آگے اپنا سر تسلیم خم کر دے جھکا دے اجزو ان کے ساری اختیار کرے کہ رب العالمین کے الفاظ خود جزا اور سزا کے نظام کو واضح کرتے ہیں کہ جب اس نے سب بنایا ہے سب چلا رہا ہے سب کچھ دے رہا ہے تو پوچھنے کا حق بھی اسی کا ہے کہ تم نے جو میں نے دیا اس کا کیا کیا رب العالمین اس عمر کا بھی واضح اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت کا فیضان کسی خاص نسل قبیل علاقے طبقے کے لئے محدود نہیں ہے سب کے لئے عام ہے رب العالمین کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ تمام افراد اپنی زندگی کے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں کیونکہ حق یہی ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے پالنے والا ہے تمام جسمانی روحانی ضروریات کی کفالت کر کے بندوں کو اپنے اپنے کمال تک پہنچانے والا ہے وہی تو حق دار ہے اس بات کا کہ اس کی اطاعت کی جائے تو رب العالمین کا اعلان انسان کو اس حقیقت سے بھی عاشنا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اس کا کوئی اور خیرقہ اور محبت کرنے والا نہیں ہے رب العالمین کا اعلان پر انسان کی اوپر یہ عمر بھی واضح کرتا ہے کہ دوسروں کی پربرش اور کفالت کرو جیسا کہ تمہاری پربرش اور کفالت کی جاتی ہے تو ایک احساس بھی انسان کے اندر پیدا کرتا ہے تو بہت سارے پوائنٹس ہیں اس کے اندر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں